اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بائی کریں گے ایس ایل وہ بھی وائل کارڈ اور وہ بھی گو ڈیڈی سے گو ڈیڈی سے ہم اس لیے بائی کریں گے کیونکہ ہمارے ڈومین گو ڈیڈی سے ریجسٹرڈ ہیں اور یہ ہمارے کلائنٹ کے اکاؤنٹ ہیں اور ہم یہاں پہ وائل کارڈ ایس ایل پرچیس کر رہے ہیں گلتی سے ہم نے اس کو دو دفعہ اپنے بکٹ میں ڈال دیا ہے یعنی کہ کارٹ میں پڑھ رہی ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ایگری نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک ہم میں پڑھ رہی ہے ایٹھ ہنڈرین ایٹی سیون پوائنٹ ڈائن سیون ایٹ میس کے ایٹھ ہنڈرین ایٹی ایٹ ڈالرز تو یہ تین ایئرز کی ہم وائلڈ کارڈ ایس ایل پرچیس کر رہے ہیں گو ڈیڈی سے ہمیں یہی ریٹ ملتا ہے اور یہی ایس ایل ہے جو کہ ہمارے لئے وائلڈ کارڈ جو ہے وہ یوز کرتی ہے سارے ڈومینز کے لئے تو ہم اپنی آرڈر کو جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں کمپلیٹ پرچیس کا یہ بٹن جو ہے وہ کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سیکنڈ ڈومین وائلڈ گارڈ ایس ایل آگئے یہ کام آمانہ یہاں پہ ختم ہو گیا تو اس ویڈیو میں ہم وائلڈ گارڈ ایس ایل اور ساتھ ہی ساتھ سٹینڈرڈ ایس ایل بھی جو ہے وہ اپنے ڈومین پہ لگائیں گے تو یہاں پہ ہم آجاتے ہیں اپنے ایس ایل سرٹیفیکیٹس میں اور یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس دوسرے ڈومینز کے بھی سرٹیفیکیٹس موجود ہیں اور ہم نے یہاں پہ اب یہ پائے کر لیا ہے تو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے کریں گے ڈائریکٹ ڈومین لینا ہے کہ سی ایس ایل ڈالنا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی ڈومین تو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہی ہے ہم کیوں نہ سی ایس ایل جو ہے وہ اپنا بنائے اور سی ایس ایل ہم نے یہاں پہ بنا لیا ہے اور ہم اس کو کاپی کر دیں گے اور کاپی کر کے ہم اپنے سی ایس ایل کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے تو یہ ہم نے اپنے سی ایس ایل کو پیسٹ کیا اور کنٹینیو کا بٹن کلک کر دیا ہے اب یہاں سے پوچھ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ کیا ہے ہم اس کو یہاں پہ ایگری کر دیتے ہیں اور ہم اس کو کنٹینیو کر دیتے ہیں اور اب آگیا ہمارے پاس یہ ڈومین کی آرنرشیب آرنرشیب ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو ریفریش کریں گے اور ریفریش کرنے کے بعد یہ ہمیں بتا دیگا کہ ہاں بھئی ہمارے پاس جو ہے یہ ویریفائیڈ ہو گیا ہے تو یہ ویریفائی ہو گیا ہمارے پاس ریفریش کر دیتے ہیں ہم اس کو تو یہ سس ایل ہمارے پاس ویریفائیڈ ہو گیا سٹیلک.یڈوکیروفنگ.کام اور یہ ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سرٹیفیکیٹ تو ہم اپنا سرور ٹائپ سلیک کرتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ زپ کے بٹن کو کلک کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ بھی ہو گیا ڈاؤنلوڈ کرنے پہ ہمیں یہ تین فائلز ملی ہیں ایک ہے ہمارے پاس سرٹیفیکیٹ کی فائل دوسری ہے پیم فائل پیم فائل جو ہے وہ آپ کی سی ایس آر اور لوکل کی ہو سکتی ہے پیم فائل میں آپ کے پاس لوکل کی اور سرٹیفیکیٹ ہے اور یہ آپ کے پاس بندل ہے بندل کو ہم رینیم کر لیتے ہیں روفنگ ٹو سی اے بندل کے نام سے تو یہ ہم نے ان فائلز کو رینیم کیا اپنے سرور میں جو ہے وہ پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنے ایس ٹی ٹی پی ٹی کے کونفک میں جا کے اس کو ہم انکریوڈ کرا لیں گے اپنے ڈومین کے سرٹیفیکیٹس میں جہاں پہ ہم نے فور فور تھری جو ہے ڈیفائن کیا ہوا ہے تو ایس ایل سرٹیفیکیٹس میں یہ تین چیزیں ہیں جہاں پہ ہمارا بندل کی اور سرٹیفیکیٹ کی فائلز جب وہ لنک ہوتی ہیں تو یہاں سے ہم نے یہ روفنگ ٹو کے سی اے بندل لنک کر دیا وہاں سے ہم نے روفنگ ٹو کا سرٹیفیکیٹ کر دیا ہے لوکل ہوسٹ کی ہمارے پاس آلڑی لنک ہے اور یہ کام کرنے کے بعد ہم اس پوری فائل کو جہاں وہ سیف کر دیں گے سیف کرنے کے بعد ہمیں صرف دو ہی کام کرنے رہ جائیں گے وہ ہے ایسٹی ٹی پی ڈی کو ری سٹارٹ کرنا اور اپاچی سی ٹی ایل کو بھی ری سٹارٹ کرنا تو ہم یہ دو کام یہاں پہ کر لیتے ہیں سودو سسٹم سی ٹی ایل ری سٹارٹ ایسٹی ٹی پی ڈی اور اس کے بعد جو ہے ہم سودو اپاچی سی ٹی ایل کو ری سٹارٹ کر لیں گے اور ہم پھر انکاغنیٹو موڈ پہ جاتے ہیں اور انکاغنیٹو موڈ پہ آکے ہم اپنی طرح سائٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اسے سیل آیا کے نہیں تو ہم جب اپنی سائٹ چیک کریں گے وہاں پہ یہ لوک آ رہا ہے لوک آنے کے بعد ہم اس لوک کو پریس کریں گے اور یہاں سے ہم چلے جائیں گے اس کنیکشن اس سیکیور میں اور سرٹیفیکیٹ اس ویلڈ اور یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹین تھ نومبر کو ایشو ہوا اور ایکسپائر ہے دیسمبر الیون کے تو ہم نے سکسس فولی جو ہے وائل کارڈ جو ہے پرچیس کیا گو ڈیڈی سے کیونکہ ہمارا ڈومین وہی پہ تھا تو ہم نے وہی سے پرچیس کیا اور اس کو اپنے سرور پہ بینٹ کر دیا اب بھاری ہے ایک اور ایس ایل سرٹیفیکیٹ کی میں اس کے اندر آپ کو پورا اس طریقہ بتاتا ہوں کہ یہ کنٹرول سینٹر ہے تو ہم نے لانچ کر دیا کنٹرول سینٹر کو باقی باتیں پھر وہی اس نے پوچھنا شروع کر دی کہ آپ کے پاس ڈومین ہے ہاں میرے پاس ڈومین ہے لیکن میں یہاں پہ ایسے نہیں لوں گا بلکہ میں اپنا انپوٹ سی ایس آر کروں گا تو میں انپوٹ سی ایس آر کرتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہ سی ایس آر کیسے کر رہے ہیں تو سی ایس آر کرنے کے لیے ہم اپنے ایسی ٹو یوزر پہ جائیں گے یعنی کہ ہمارے پاس جو ڈائریکٹری آپ کے پاس چاہیں تو کوئی سا بھی ڈی وی این ہو تو ہم وہاں پہ آ جائیں گے وہاں ایک ڈائریکٹری بنا دیں گے اسی ڈومین کے نام سے تاکہ ہمیں یاد رہے تو میں ایزی سیلر کے نام سے یہاں پہ ایک ڈائریکٹری بنا دیتا ہوں اور اس ڈائریکٹری میں کیونکہ ابھی کچھ بھی موجود نہیں ہے تو ہم یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ لوکل کی جو ہے وہ کریئٹ کریں گے تو ہم اس ڈائریکٹری کے اندر جاتے ہیں اور اس ڈائریکٹری میں آنے کے بعد ہم یہاں پہ لکھتے ہیں سوڈو اوپن ایس ایس ایل اور جنریٹ کریں گے ہم آر ایس اے اور ہم بتائیں گے کہ یہ لوکل ہوسڈ اور کی کے نام سے ٹو زیرو فور ایٹ جو ہے وہ ہم یوز کر لیں گے اور اس کو انٹر کر دیں گے تو یہ ہماری کی جو ہے وہ کریئٹ ہو گئی کی کریئٹ ہونے کے بعد ہم سوڈو کریں گے اوپن ایس ایل اور ریکویسٹ کریں گے ایک نیو کی کی جو کہ لوکل ہوسٹ کی جو کی ہے اس کے ذریعے ہم ایک سی ایس آر جو ہے وہ بنائیں گے اور سی ایس آر کا نام رکھ دیں گے ہم اپنے ڈومین کے ہی نام پہ یعنی کہ ایزی سیلر ڈاٹ پیم میرے سے یہاں پہ مسٹیک ہو گئی ہے لیکن خیر چلیں اس کو ہم بعد میں کر لیں گے پہلے ہم انسٹال کر لیتے ہیں سوڈو یا ہم انسٹال فائر وال ڈی اور اس کو ہم انسٹال کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا نیو سرور ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ہم نے انسٹال کر لیا اس کے بعد ایک ہم سوڈو یا ہم انسٹال موڈ ایس ایل کر لیں گے یہ بھی ہمیں چاہیے تو یہ دو چیزیں ہم نے یہاں پہ سیٹ اپ کر لی اور اس کو سیٹ اپ کرنے کے بعد اب ہم واپسی اپنے سی ایس آر جو ہے وہ جنریٹ کریں گے اور جنریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہی کمانڈ ہے جو کہ پہلے غلط ہو گئی تھی یعنی کہ سوڈو اوپن ایس ایس ایل ریکویسٹ ہے ایک نیو کی کی اور یہ جو کی بنے گی وہ ہماری لوکل ہوس کی کی کو یوز کرتے پہ بنے گی اور ہم اس کا نام رکھیں گے اپنے ڈومین نیم پہ یعنی کہ ایزی سیلر ڈاٹ پیم یہ ہم سے کچھ چیزیں پوچھے گا ہم اس کو بتا دیں گے کنٹری یو ایس ہے سٹیٹ آف پروبینس یہ ہے نیو یارک اور لوکالیٹی یا سٹی ہم یہاں پہ بتا دیتے ہیں نیو یارک سٹی ہے اور پھر ہم بتا دیتے ہیں اورگنیزیشن کا نیم جو ہے وہ سیلر ایکس ہے اورگنیزیشن کا نیم ہم بتا دیتے ہیں کہ وہ ہے ایزی سیلر اورگنیزیشن یونیٹ نیم میں ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے مارکٹ آر ایکس اور یہ کومن نیم بتا دیتے ہیں www.ezyseller.com ایمیل ایڈرس دیں گے ہم اپنا اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہم فل کر دیں گے اور پھر آپشنل کمپنی اور ڈیٹ سٹی ہے ہمارے پاس سی ایس آر جو ہے جنریٹ ہو گیا سی ایس آر جنریٹ ہونے کے بعد ہم اس کو اوپن کریں گے نوٹ پیٹ پہ اور اس کو کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد لے جائیں گے ہم اس کو انپوٹ سی ایس آر میں اور اس کے بعد کے سارے پروسس وہ ہی ہوں گے جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں دیکھے تھے تو یہ ہمارا کام جو ہے وہ دو ایس آر ہم نے لگا لیے دو الگ الگ ویب سائٹس کے اوپر دو الگ الگ ڈومینز کے اوپر ایک تھا وائلڈ کارڈ اور دوسرا تھا سٹینڈرڈ ایس آر سی ایل یعنی کہ سنگل ڈومین کے لیے امید دیو آپ کے کام آئے گی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں آپ بہت آسانی سے گوڈ ایڈی پر ڈومین بک کریں وہاں سے چاہیں تو وہاں سے ایس ایل لے لیں اگر آپ چاہتے ہیں ایس ایل کہیں اور سے بائے کریں تو میں یہاں ڈسکرپشن میں ویڈیو دے رہا ہوں آپ یہاں پر ان ویڈیوز خود دیکھ لیجئے یہ آپ کے بہت کام آئیں گی پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر با بائی